بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی سوڈیو میں میں دوپٹے پہ یہ بہت ہی خوبصورت کٹ وکڈ ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی سمپل سلائی مشین کے ساتھ جس کے لئے میں نے اس طرح سے پیپر لے لیا ہے لائننگ میں ڈبل شیٹ ہے یہ آپ اس کے جگہ اخبار یا کسی بھی رف پیپر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں یہاں پہ میں اس کی یہ ڈبل شیٹ کی اس طرح سے تین سٹرپس بنا لوں گی یہ دیکھیں ہم اس کی کٹنگ کر کے اس کی سٹرپس بنا لیں گے ٹوٹل لیندھ ہمیں اتنی چاہیے جتنے ہمارے پاس ہمارے دوپٹے کے چاروں پلوں کی ہے چاروں سائٹس کی لیندھ کے برابر ہم نے یہ پٹیاں بنانی ہے تو اس طرح سے میں نے یہ پیپر کی سٹرپس کاٹ لیے اب ہم اس کو اس طرح سے گلو لگا کے جوڑ لیں گے سارے دوپٹے کی کٹھی نہیں بنانی آدھے پہ ہم پہلے بنا لیں گے ڈیزائن اور پھر باقی پہ بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ہاف دوپٹے کی میں پہلے بنا رہی ہوں اور یہ کورنر کی بن رہی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ سٹرپس ہم نے بنا لیے آدھے دوپٹے کیلئے سیم اسی طرح آپ دوسرے ہاف کے لیے بھی بنائیں گے اب یہاں پہ میں نے کوئی بھی اس طرح سے آپ گول ڈھکن لے لیں یہاں پہ جو میں نے لیا ہے یہ آٹھ سینٹی میٹری اس کا ڈائی میٹر ہے اور دو گتے کے جو ہارڈ والا گتہ ہوتا ہے اس کے ہم نے پیسیز لے لیں یہ آم پیپر نہیں ہے یہ گتہ ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے چھے سینٹی میٹری اس کی لمبائی ہے اور دو سینٹی میٹر پہ اس کی چوڑائی ہے اور دو چھوٹا پیس ہے ہاں دیکھیں یہ تین سینٹی میٹر لمبائی ہے اس کی اور دو سینٹی میٹری پہ اس کی چوڑائی ہے اس کی ہم نے کاٹ کے پتیاں بنانی اس کو اس طرح سے ہم فول کریں گے دونوں کو اور پتی کی ایک شیپ ڈروہ کریں گے کوشش کریں کہ دونوں پہ سینٹی میٹرن بنائیں آپ اس پتی کے علاوہ کوئی اور ڈیزائن بھی بنا سکتی ہیں اپنی مرضی کا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پتی کی شیپ دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے ہاں جی دیکھیں میں نے دونوں پتیاں اس طرح سے کٹ لیں گے آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو پیپر کی سٹریپس کٹی تھی ہاں جی وہ لے لیں گے اور جو ہم نے ڈھککن لیا اس پہ ہم بالکل ہاف پہ نشان لگا لیں گے دونوں طرف یہ میں پہلے کورنر بنا رہی ہوں اور اب یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی اس کی پتی کی شیپ دینی ہے اور سائز اس پتی کا ہم نے اپنے کٹ کی حساب سے یعنی جو سرکل لیا ہے اتنا ہی لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہلکی سی پتی کی شیپ دینی ہے یہاں پہ اب ہم کٹ بنائیں گے یعنی ہاف سرکل اور اس کو اس طرح سے ون بائی ون ٹریس کر کے ڈرہ کرتے جائیں گے نیجے سے دیکھیں میں بلکل پیپر کے ساتھ ساتھ رکھ رہی ہوں تاکہ بلکل برابر کٹ ہمارے بنیں اب ہم نے یہاں پہ پتی رکھنی ہے بڑے سائز کی یہ دیکھیں وہ میں نے ڈرہ کر لیا ہے اب ہم اگلے والے پہ چھوٹی پتی رکھیں گے اور ون بائی ون ہم اسی پیٹرن سے ڈرہ کرتے جائیں گے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کومنٹ میں آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا اس کے علاوہ آپ ڈیزائن بنا کے میرے ساتھ انسٹرگرام پہ شیئر بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک بڑی پتی رکھنی ہے اور ایک چھوٹی پتی اور اس کو ہم اس طرح سے ٹریس کر لیں گے ڈیزائن واہ میں سے ٹریس کر لی이를 کر دیں ہوں باقی پہ میں اسی طرح سے سارے پہ ٹریس کر لوں گی ہاں جی اب یہ ہاف جو تھا یعنی ایک پلو اور ایک سائیڈ دوپٹے کی میں نے اس طرح سے پیپر اتنا لے کے اس پر ٹریس کر لیا ہے اب یہ جو فیبرک ہے یہاں پہ میں ٹیشو فیبرک لے رہی ہوں آپ اورگینزا لے سکتی ہیں کوئی بھی ریشمی فیبرک لے سکتی ہیں اور سب سے خوبصورتی اورگینزا پہ لگے گا ان ٹیشو پہ آپ بنا سکتی ہیں اس کو لون یا کورٹن پہ کی ڈیزائن نہیں بنے گا اب ہم نے یہ جو پیپر کی سٹریپس کاٹی تھی اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اس کی لمبائی اور چڑھائی ہم نے جو ہے وہ سٹریپس کی دوپٹے کی حساب سے لیا ہے اور اس کو ہم یہ دیکھیں میں کورٹن پہ دوپٹے کا کورٹن رکھ رہی ہوں اور اب ہم یہ جو فیبرک ہے اس کو اس پیپر کی سٹریپ کے ساتھ سائٹ سے سلائی کی مدد سے اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کورٹن کے اوپر کورٹن رکھا اس کو بلکل ہم نے سائی سے سٹ کر لینا ہے تاکہ کوئی چنٹ وغیرہ کھجاؤ نہ آئے کپڑے میں ڈیزائن ہمارا نیٹ بنے اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے اور یہ دیکھیں سلائی لگا دیں گے اس کے اوپر بڑے وقی کی سلائی لگائیں رف تاکہ بعد میں ہم اس کو ریموو کر سکیں آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لی یہ ایک سائٹ یعنی اتنی میں نے لیے باقی حصہ ہم بعد میں بنا لیں گے اور یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سے اس کو سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں پیپر اور جو فیبرک ہے یہ اٹیٹ ہو گیا اب یہاں پہ میں اس ڈوری کا استعمال کروں گی اسے ایک گولڈ ڈوری بولتے ہیں آپ اس طرح سے یہ گچھی کی شکل میں ملتی ہے آپ شاپ پر کو دکھا سکتے ہیں سکرین شاٹ لے کے اور یہ کافی سستی مل جاتی ہے اس کو لگانا بھی سلائی مشین کے ساتھ بہت ایسی ہے یہ جو ٹرکس بتاتی ہوں میں یہ بگنرز کے لیے سپیشلی ہوتے ہیں ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ ٹریسنگ کی ہے ہے یہ ڈوری اس طرح سے یہاں پہ رکھیں گے اور مشین کو ایسا ایسا سے گھوماتے ہوئے سلائی لگاتے جائیں گے یہاں سے جو ایکسٹرا کام تھا یہ جو باقی پورے دوپٹے کی سٹرپ ساری پیپر کی اس کو ہم اس طرح سے فول کر لیں گے تاکہ ہم اس کی جو ہم نے موڑنی ہے ڈوری تو اس کے لیے ہمیں بار بار ہلانا پڑے گا تو آسانی کے ساتھ باقی جو ہے وہ کام ہو جائے ہمارا یہ دیکھیں اس طرح سے ڈوری ہم ٹریسنگ جو ہم نے کی تھی اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور اوپر سے سلائی لگاتے آئیں گے یہ ڈوری گول ہوتی ہے تو مشین کے پاؤں کے نیچے اٹومیٹیکلی خود ہی آ جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے میں نے جو سائٹ پہ ایکسٹرا فیب ہے اور جو پیپر کی سٹیپ سے اس کو اس طرح سے فول کیا ہوا ہے تو گھومانا آسان ہو رہا ہے یہ دیکھیں صرف ہم نے کیا کرنے گھوماتے جانے ڈوری کو اور اوپر سلائی لگاتے جانے یہ دیکھیں پہلے آپ نے ڈوری ٹریسنگ کے اوپر رکھنی ہے اور اس طرح سے مشین کو ایک آج سے اس طرح سے گھوماتے جانے اچھا جب باقی ایکسٹرا ڈوری ہے اس کو میں نے ساری کو نہیں کھولا اس طرح سے آپ ہلکا سا کھول کے باقی کو باندھ لیں پھر جب وہ یوز ہو جائے گی پھر ہم نیکس تھوڑی سی کھول لیں گے تاکہ ہماری ڈوری لگ جائے جانے بھی نہیں آئیں گی اور ٹائم بھی بچے گا کھنچ آو بھی پیدا نہیں ہوگا ڈوری میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ اٹیچ کر لیا ہاں جی اب یہاں پہ میں نے کافیا لیا ہے اس کو سولڈرنگ آئرن بھی کہتے ہیں تو ٹو ٹوئنٹی وارٹ کا ہے میرے پاس یہ مارکٹ سے ایزی لی فائیو ٹو سکس ہنڈر تک کا مل جائے گا ایک دفعہ آپ لے لیں اس کے بعد پیچز وغیرہ کو کاٹنے کے بھی کام آتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے لگا کے گرم کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ گرم ہے تو اس کو بلکل ہم نے پینتھل کی طرح پکڑنا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں ڈوری کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فیبرک ہے اس پہ ہم اس کو لگائیں گے تو وہ فیبرک جو ہے وہاں سے جل جائے گا اس کے جو دھاگیاں وہ لوک ہو جائیں گے وہیں پہ جس طرح سے جو ایمبرائیڈری والی مشین سے کٹ ورک ہوتا ہے سیم یہی وہی طریقہ ہے اس کٹ ورک کو بھی اس طرح سے کاویا کرتے ہیں اس میں ڈوری کی وجہ سے ڈیزائن میں مضبوطی آ جائے گی اور دھولنے کے بعد دھاگے وغیرہ جو ہیں وہ ان لوک ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فیبرک اندر سے نکل آئے گا آسانی کے ساتھ اس طرح سے بس آپ نے پینسیل کی طرح اس کو پکڑنا ہے اور ڈوری کو ڈوری کے ساتھ رکھتے ہوئے فیبرک پہ آپ نے اس کو چلانے کوشش کریں کہ یہ ڈوری کے ساتھ ٹچ نہ ہو یہ دیکھیں بلکل سیکنڈز میں یہ جو ہے وہ فیبرک کو جلا دیتے ہیں اس کے دھاگوں کو لوک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے پہ کر لیا ہے اب ہم اس طرح سے ایکسٹر جو فیبرک ہے وہ اور جو پیپر ہم نے نیچے استعمال کیا تھا وہ اتھار دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا کٹ ورک بن گیا ہے گھر پہ بہت آسانی کے ساتھ بلکل سستے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد دکھئے گا چیزاک اللہ چیزاک اللہ